اسلام نیکو دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دیکھیں یہ اس میں پوائنٹ بھی کچھا ہو گیا یہ کلسکیم بھی زیرو زیرو ہو گئی سپیٹ چھے سو سارا کو لیکن یہ سٹیج اس کی ایک لاکھ دس ہزار چلی بھی ہے جو کہ یہ اپنا مہین کافی ساری چلی بھی تھی ایک لاکھ دس ہزار چلی بھی ہے تو وہاں پہ یہ اسا لائٹ کے جھٹکے سے یہ سارا کچھ آؤٹ ہو گیا تو یہ اکثر ہو جاتا ہے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کیا کرنا ہے تو آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کو ہمیس مارنا ہے ٹھیک ہے اور اس کی سیٹنگ بھی آؤٹ ہو جاتی ہے وہ بھی یہ ہمیس واپس آئی ہے پوائنٹ پہ نہیں آئے گی پوائنٹ آپ نے اس کا دوبارہ لگانا ہے صحیح ہے نا ابھی دیکھ لیں یہ بھی پوائنٹ پہ نہیں آئی پوائنٹ آپ نے اس کا دوبارہ لگانا ہے ٹھیک ہے ابھی میں پوائنٹ لگا لوں پھر اس کی ساری میں وہ اندر والی سیٹنگ بتاؤں گا کہ جو جو سیٹنگ خر ہو جاتی ہے اس کو آپ نے واپس کیسے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا پوائنٹ کا پکا کر لوں میں اچھا پوائنٹ پکا کرنے کے بعد آپ نے کلسکیم یہیں پر ڈالنی ہے یہ سادہ مشین ہے نا تو بیچ میں جا کے ڈالو گے تو وہ پروپرلی کام نہیں کرے گی وہ آؤٹ ہوتی رہے گی ٹھیک ہے نا تو کلسکیم ڈالنے کے بعد میں اس کی ساری سیٹنگ آپ کو بتاتا ہوں اس کی کون کون سی سیٹنگ یعنی کہ خراب ہو جائے گی تو اس کو آپ نے دوبارہ سیٹ کرنا ہے اچھا کلسکیم ڈالو گے نا تو آپ نے کلسکیم ایک ہی دفعہ ڈالنی ہے ٹھیک ہے جس بٹن سے ڈالنی ہے یہ دیکھو ایک ہی دفعہ ڈالنی ہے تو ساری ریبیٹ ہو جائے گی اپنے آپ صحیح ہے ابھی میں سیٹنگ بتاتا ہوں آپ کو اس بھی یہ سات نمبر والی سیٹنگ ٹھیک ہے نا باقی یہ والی سیٹنگ تو وہ وہ بھی چیک کر لیا کرو باہر کی سیٹنگ ڈرائیوروں کی یہ دیکھیں یہ ایف سکس دو سو تیس ہو گیا یہ آٹ ہو گیا یہ تین ہو گیا یہاں پہ زیرو ہوتا ہے اور یہ بھی تین ہو گیا ٹھیک ہے تو ساری سیٹنگ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ سارا کچھ آؤٹ ہو گیا سب سے پہلے کرتے ہیں یہ جمپ کو ٹھیک ہے یہاں سے بھی دیکھ لیں یہاں پہ ابھی اس پہ میٹر پہ صحیح ہے لیکن یہاں پہ یہ جمپ بغیرہ جوئے نا تین پہ ہو گیا اس کو ابھی زیرو کرنا ہے اس کو ہندرہ پہ بھی ہوتی ہے زیرو پہ بھی اس کو زیرو پہ رکھنا ہے آپ نے صحیح ہے ابھی دوسری دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ اس میں سارا کچھ ٹھیک ہے تو یہ والی جو ہے اس کا یہ شاپٹ کا وہ پاسورٹ بعد میں کھولوں گا اس کو اینیو ٹو پہ رکھنا ہے یہ نیڈل کی سپیٹ ہے صحیح ہے نا کہ کتنی وہ چلے گی سپیٹ سے نیڈل یہ وہ ہے تو اس کا میں شاپٹ پہ کر دیتا ہوں پانچ پہ شاپٹ سپیٹ جو ہے ٹھیک ہے نا پاسورٹ تھوڑا میں چھپا کے وہ کروں گا پاسورٹ شو نہیں کیا کیونکہ آپریٹروں کو پتہ چل جاتا ہے نا تو پھر وہ اس میں وہ کرتے رہتے ہیں اپنی مرضی سے جم وغیرہ اس پیوٹیں وغیرہ سارا کچھ بڑھاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کا پاسورٹ کھولا ہے میں نا اس کو پانچ پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے سنگ میشین یہ بیالی سیڈ ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد دوسری سیٹنگ جو مقصد اس کی آؤٹ ہو گئی اس کو بھی میں سیٹ کرتا ہوں اس کو سیٹ ہو گئی ہے صحیح ہے تو واپس آیا ہوں میں پہلے والے پیچ پہ یہ جو ایف سکس ہے نا اس کو ایف ٹو پہ رکھنا ہے صحیح ہے ایف ٹو پہ رکھنا ہے اور دو سو تیس اوکے ہے ابھی نیچے جو اسٹریس نوٹ اپنا یہ جم نورمال جم ہے نا یہ ان کو آپ نے رکھنا ہے اینی جم تری ہے اس کو رکھنا ہے آپ نے زیرو یعنی ہے کہ یہ وہ ہے نوٹ ٹرم جو تھوڑی سی چلے گی جاکہ کٹر مارے گی پھر دوسرے پھول پہ جائے گی کٹر مارے گی یہ اس کی تھی صحیح ہے ابھی جو ہے یہ اس کی سٹریس نوٹ ٹی بی ڈیٹکیٹ اس کو آپ نے چار پہ رکھنا ہے یہ چار پہ رکھو گے تو بہتر چلے گی صحیح ہے نا چھے پہ کرو گے آٹ پہ کرو گے تو وہ مشین تنگ کر دی رہے گی ساری سیٹنگ یہ اس کی ہو گئی ابھی میں اس کو مقصد فارور پہ لگا کے وہ وہاں پہ پہنچاتا ہوں ایک لاکھ دس ہزار پہ تو اس کا ایک ہیڈ کی جو ہے وہ سیٹنگ میں بتاتا ہوں اس کا گھٹکہ تو ہے نہیں تو گھٹکہ اس کا خراب ہوا پڑا ہے وہ چینج کرنا تھا لیکن ایک بھائی کا میسی جایا تھا کہ یار یہ جو لیور اوپر نیچے ہو جاتے ہیں نا اس کو کیسے یعنی کہ سیدھا کرنا ہے ابھی یہ یہاں پر آئے ہوں میں دیکھیں اس کا تو گھٹکہ خراب ہے اچھا جو دوسری وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو نیڈل جو اپنے آپ لنڈا مارتے ہیں نا تو وہ اپنے آپ نی بیٹھتی نیچے اس کو ہاتھ سے بٹھانا پڑتا ہے تو یہ گھٹکہ چینج کر دیا اگر ہو سہی ہے اسی کا مسئلہ آتا ہے یہ دیکھو کتنا ٹیڑا ہوا پڑا ہے گھٹکہ جمسلو نیٹ بھی اندر نہیں جا رہا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ٹیک اپ لیور کو آپ نے سیٹ کرنا ہے نا سارے ٹیک اپ لیور کو برابر کرنا ہے تو وہ یہاں سے کرنا ہے یہ ڈھائی نمبر کی ہلکی کا نٹ آپ نے کھولنا ہے یہ نٹ کھولنے کے بعد میں دکھاتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے مقصد ہے وہ ان کو برابر کیا جاتا ہے جو ٹیک اپ لیور نیچے ہوگا اسی ٹیک اپ لیور پہ لا کے آپ نے اس کو وہ کرنا ہے باقیوں کے ساتھ سیدھا کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں نے کھولا ہے ابھی اس کو کھول کے میں یہاں سے دیکھو یہ یہاں سے اس طرف سے یہ اس کی پن کا ایک مو کا وہ بناوا ہوگا پیچکس کی طرح اس کو آپ گھماؤ گے نا یہ جسٹ آپ کو سکھانے کے لیے میں یہ ڈیمو ڈال رہا ہوں یہ صحیح ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح گھماؤ گے تو یہ گولی لیور جو ہے اس کا آگے پیچھے ہوگا اور جہاں پہ وہ ٹیک اپ لیور برابر ہو جائیں آپ نے وہاں پہ اس کو ٹائٹ کر دینا ہے صحیح ہے تو ابھی اس کو میں ٹائٹ کرتا ہوں اس میں تو کوئی ایشو نہیں تھا اس کو اپنی جگہ پہ لگا کے صحیح ہے نا تو اس کو واپس ٹائٹ کر دیں گے اسی طرح آپ نے گھمانا ہے صحیح ہے یہ وہ ٹیک اپ لیور اوپر نیچے ہوں گے صحیح ہے نا تو اگر کوئی وہ اس کا مسئلہ ہے گولی لیور کا تو وہ تین نمبر والا نیٹ کھول کے اس کو اوپر نیچے کرو گے کلر چینج میں پھسرا تو اس گولی لیور کو آپ نے اوپر نیچے کرنا ہے ابھی دیکھیں یہ اس کے بلکل برابر ہیں جو مقصدیں ان میں سے کوئی اوپر ہوگا اس طرح سے اوپر ہوگا کوئی اس طرح سے نیچے ہوگا تو وہ اس کی سیٹنگ جو ہوگی وہ اسی نٹ سے ہوگی اسی نٹ کو آپ نے کھولنا ہے اور اسی طرح سے جو میں نے بتایا ہو نا اسی طرح سے آپ نے اس کو گھمانا ہے اور اسی طرح سے آپ نے سیٹ کرنا ہے سیٹنگ یہی سے ہوگی ٹھیک ہے تو ابھی اس کو میں برابر کر کے اس کو ٹائٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں تو کوئی ایشو ہے نہیں اس کا گھڑکہ خراب ہے اور گھڑکہ ہے نہیں وہ نیا لائیں گے تو یہ تبدیل ہوگا ٹھیک ہے نا تو ساری سٹنگ یہی ہے بتاتا رہتا ہوں میں آپ لوگوں کو اچھا وہ گھمانے کے بعد یہ جو اس کی یہ چیزیں نا یہ اتنی باہر بھی نہیں ہونی چاہیے اور اتنی زیادہ اندر بھی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اندر کی طرف مطلب اس طرف ابھی اس کو ٹائٹ کر دیا میں نے صحیح ہے تو ابھی اس کو اچھی ذرہ سے ٹائٹ کر دیتے ہیں صحیح ہے اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد ابھی نیچے میں گھٹکا بھی دکھاؤں گا وہ اس کا گھٹکا خراب ہوا پڑا ہے صحیح ہے نا اگر صحیح ہوتا تو اس کا ہیڈ لگاتا تھا یہ اوکی ہے یہ ساری سٹنگ اوکی ہے صحیح ہے تو یہ دیکھیں اگر پھر بھی نہ ہو رہا ہو نیا گھٹکا ہو وہ جمس و نیٹ بھی ٹھیک ہو نیا گھٹکا ہو تو اس جگہ پہ تھوڑا سا ریکمال ماردو کے تو اوکی ہو جائے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تتہ کے لئے اپنا آپ دے پیاروں کا خیال رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ